نسان کمپنی کی پہلی الیکٹرک کار نسان سکورا یہ گاڑی ایک چارج میں کتنے کلومیٹر کا سفر تیہ کرتی ہے اس کی لکس کیسی ہیں اس کا رائٹ پروفائل کیسا ہے اس کا لیٹ پروفائل کیسا ہے اس کے بیسٹ آف ڈا بیسٹ فیچرز کیا ہیں اس کی پاکستان میں قیمت کیا ہے یہ تمام تر باتیں جناب آج کی اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب آٹو نیشن سے شہداد بھائی شہداد بھائی کیا حال ہے شکر اللہ کا جی آپ سنایا بڑیا ایون پہلی الیکٹرک گاڑی ہے نسان کو بھی ہوش آگئی کہ بس اب پیٹرول سے قوم کی جان سڑوا دیں تو دکھائیں ذرا فرنڈز سے شروع ہو جاتے ہیں یہ جی نسان سکورا ہے جی 2022 موڈل کی چوبیس میں فریش کلیر ہوئی ہے پاکستان میں اور یہ ٹاپ آف دی لائن والی ہے جی پیکج والی آٹو پارکنگ والی ٹھیک ہے اور لائٹ فورش کا یہ ایمبلن بھی سننے میں آیا کہ چلتا ہے بڑا جس پرکتا ہے یہ اس کا آن ہوتا ہے میں آپ کو آن کر کے دیکھیں یہ جناب یہ آن ہو گیا گاڑی پل بتیاں جو ہے وہ بھرپور قسم کی اچھا آپ کو کچھ یہ اس کی گریل بھی آفٹر مارکٹ ہے آفٹر مارکٹ ہے یہ جپان سے یہ آفٹر مارکٹ لگی ہوئی آفٹر مارکٹ ہے ٹھیک ہے ذرا لائٹ سے اگر ہم یہاں سے شروع کریں تو یہ جو لائٹ ہے اس کی یہ آپ ہیڈی لیڈی کٹیری میں ہم کہہ سکتے ہیں ہیڈی تو اس میں ختم یہ لائٹ ہیں اور یہ اس کی دے لائٹ ہے یہ دے لائٹ ہیں اور یہ ایمبلن جو ہے تمام گاڑیوں میں آتا ہے یا صرف یہ اس کا ٹریڈ مارکٹ ہے الیکٹرک میں ہی انٹروڈیس کر آیا اس سے پہلے وہ سیدھا سیدھا اس کا سیمپل جو آپ کا وہ آتا ہے سلوکروم ہے وہ نیسان جوک میں جو ایک چیز تو ایک بہت پرانی گاڑی ہوگی نیسان نوٹ کہلیں آپ نیسان نوٹ کہلیں آچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی اچھا لائٹس بڑی یہ اس میں مجھے ایک الگسی فیل آ رہی ہے ایک سپورٹی لک آ رہی ہے جی میں آپ میں آن کر کے دکھاتا ہوں آن کر کے دکھا دیں جرحہ تاکہ ہم شروع میں ہی پاوم کو جو ہے وہ بطیاں بطیاں دکھا دیں یہ جناب یہ آپ لائٹس دیکھ رہے ہیں جی آگے بڑھتے ہیں جی گاڑی کا جو یہ علاہ ویل ہے ریم ہے اس کے بارے میں بتائیے دیں یہ چودہ مال کا ریم ہے اور یہ جو فل آپشن گاڑی جی پیکج میں آتا ہے اس میں یہ ریم آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی چودہ کا ریم ہے ٹھیک ہے یہ ٹائر کونس ہے بریج ٹون ٹائر کمپنی مختلف کمپنی ہے جو آپ دے رہی ہے لیکن یہ اس کے ساتھ جنرون کمپنی کے جو آیا ہے کمپنی سے لگا ہوا وہ بریج ٹون یہ ایک سو پینسٹ چودہ ہوگا ٹھیک ہے چودہ کا ٹائر ہے چودہ کا ٹائر ہے اور جیپنیز ویسے بھی ٹائرز اچھے دیتے ہیں یہ نہیں پاکستان کی طرح اور لو پروفائل دیتے ہیں لو پروفائل دیتے ہیں پاکستانیوں کی طرح نہیں کہ وہ ہنڈا گاڑی میں جناب باہر سے سامان مگایا یہاں سے جنرل لگا دیا جنرل ٹائرز یہ وہ کام نہیں ہے سیفٹی کمز فرسٹ آب ہے بلکل ایسے اس میں آٹھ ہیر بیگ ہیں آٹھ ہیر بیگ ہیں یہ جو شیشے ہیں ان کے رائٹ اور لیفت جو میررز ہیں ان میں وہ کیمرا فٹنگ کیا اس کے حوالے یہ راؤنڈ کیمرا بھالی ہے 360 کیمرا بھی کہتے ہیں ویڈڈ کیمرا بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ فول آپشن والی آٹو پارکنگ والی اس لیے اس کو ایکسر سینسر کے ساتھ دیا گیا ہے ایکسر سینسر آگے بڑھتے ہیں آگے یہ جو ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ یہ چارجنگ پورٹ آپ کہہ سکتے ہیں یہ چارجنگ پورٹ ہے ڈومیسٹک اور کمرشل اس دونوں ایک ہی سائیڈ دیا ہے اچھا جی ڈومیسٹک اور کمرشل یہ جو بڑا جس کی سمارٹ ہے یہ کمرشل ہے اور یہ گھر میں ہم چارج کرنے یہ گھر میں چارج کر سکتے ہیں تو یہ کتنے دیر میں چارج کرتی ہے اگر ہم ہم بیچے چار سے پانچ گھنٹے لیت نہیں ہے 20 devastated اور کمرشل ladder 30 منٹ میں فلится کمرشل میں جانا 30 منٹ میں کممل چارج اگر ہم کہیں 20 килو والٹ کی بیس بیس च arma اللہ بیس دیس سر Việt کم ін بتائم ایس کل ایس ک babies 200 کلومیٹر آگے آگے بڑھتے ہیں جی اور گاڑی کا ذرا ریئر بیو بھی ذرا ہمیں دکھا دیں ریئر بیو جو ہے نا دکھائیں ذرا گاڑی کا ریئر بیو کیسا ہے جی مین سب سے پہلے تو اس کی لائٹ یہ اس کی منی ای ٹران کی لک دیتی ہے منی ای ٹران کی بلکل ایسے ہی ہے منی ای ٹران کی لک دیتی ہے ای ٹران کی ابھی قیمت کیا ہو چلی ہے 3 پلاس ہے اور یہی چیز ہمیں سستے داموں میں بھی مل جائے مطلب یہ نون پیٹی ہے نون پیٹی ہے سہلے جی دکھائیں ذرا یہ ریئر بیو اور یہ زیرو امیشن کیسے ہیں زیرو امیشن مطلب یہ کوئی اینجن وہ نہیں ہے وہ گرین فرینڈلی کہہ سکتے ہیں ماحول یاد کے مطابق سے مطلب نو اینجن تو نو پولیشن انوائرمنٹل نوائز بھی نہیں ہے نوائز پولیشن بھالا یہ اس طرح کا سلسلہ جو ہے اور اس میں ایک پلاس پوائنٹ جی پیکج میں اور اس گاری میں سب سے زیادہ فول آپشن جو چیز میں آتی ہے وہ یہ وائٹ لیدر ہے اچھا یہ وائٹ لیدر ہے یہ جی پیکج آپ بتا رہتے ہیں ٹاپ آف دی لائن والا جس میں یہ وائٹ لائن ٹھیک ہے یہ اس کی زیادہ اس پیس زیادہ آگے کو اس کو دا کرے اس میں اس میں سیٹس آگے پیچھے جاتے ہیں ہم 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 سیٹس جو ہے وہ آگے پیچھے جاتے ہیں فول ٹائم مزے کی چیز ملکلہ آپ لگج بڑا کر سکتے ہیں اس میں چھیک ہے اور کیا ہے اس میں بلٹن کیا ہے اس میں وہی پمپ آتا ہے اس میں سپیل بھیل تو آتا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک مرلے کا پلوٹ یا تین مرلے کا پلوٹ والی کیٹک نہیں ہے نہیں وہ ایسا نہیں اس میں وہ آتا ہی نہیں ہے سب سے مزے کی جیس کی صوفہ سے اس سب سے مزے کی چیز جو ہے وہ جناب اور یہ ایجسٹیبل سیٹس ہیں اس کی مطلب آپ نے کا سپیس وہی جیسے آپ پیچھلے ہم نے گاڑی میں بات کی وہ یہ ہے کہ جی آپ اس کو لٹائیں اور جو مرضی سمان وغیرہ رکھیں سمان وغیرہ جو مرضی رکھیں ٹھیک ہے وطر ہو گیا جی سیلیندی ریئر جو ہے وہ ویو ہم نے آپ کو دکھایا سب سے جو بیس چیز لگی نیسان سکورہ کی وہ یہ تھی کہ یہ جو لائٹس ہیں نا یہ آپ کو جناب تین کروڑ روپے والی جو گاڑی ہے اس میں ملیں گی اب آگے جناب یہ آگیا گاڑی کا لیفٹ پروفائل یہ انہوں نے چوکلیٹ ڈراؤن میں دیا ہے جی پورا ٹھیک ہے وہ یہ ایمبین لائٹس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اس کے ایمبین لائٹس ساری اس دکیر چلتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہم ریر شیٹس بھی دکھا ہے بیٹھے میں آپ کو آگے سے دکھا یہ جیس کا ڈسپلی ہے اور لیکٹک گاڑی میں سب سے مین چیز ہیں انہوں نے پورا ایک ڈسپلی دے گیا اور بڑا مزے کا ڈسپلی ہے یہ گاڑی کو بور کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ گاڑی تو بڑی انٹرٹینمنٹ اور بڑی ڈوانس گاڑی ہے اڈوانس گاڑی ہے میں اس کو سمجھتا ہوں دکھایاں جی اس کی گاڑی ہے آپ دیکھیں یہ چیز کا اسی بہتا ہے اسی بیرا نیا لکھ دی ہے نوہ آپ اس کی بڑی مزے کی دی ہے ٹھیک ہے اس میں ہیٹی سٹیرنگ ہے ٹھیک ہے ہیٹی سوٹیں اور ہیٹ اینڈ کول اسی جیسا وہ ہمارا سٹیرنگ ہے اور اسی کیا بات ہے مزے گاڑی مزے آگیا اس اسی کا دروازہ بن کریں دروازہ ہم بن کرتے ہیں جی دروازہ ہم بن کرتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم ابھی اس وقت اچھا یہ دیکھیں یہ آٹو پارکنگ کا بٹن ہے جیسے اس کو پریس کروں گا نا سامنے سارے وہ آگئے ہیں سارا ویو جو ہے سارا ویو جو ہے برد ویو کہہ سکتے ہیں یہ آٹو پارک کرتا ہے پہلے اپنا چیک وہ سارا چیک کرتا ہے اور اسے صاحب سے اپنی لیندن آگیا کر دیتا ہے صحیح ہو گیا جیسے اس میں باقی سکورا میں جو جس نے فیک فنگ کر دیتا ہے اچھا اب یہ گاڑی اشاروں پہ روکی ہے یا گاڑی میں ہم تھوڑا سا اوور ویٹ کر دیتے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ موٹر کا آرہا ہے چلتے چلتے ہمیں تھوڑا سا اس کا درائیو بھی دیں اور جناب ہم پچھلی سائیڈ سے بیک سائیڈ سے نکلنا چاہیے یہ ہم آگے جناب یہ ابھی سکورا نیسان سکورا جو پہلی نیسان کی الیکٹرک کار ہے اس کا ہم یہ ریویو کر رہے ہیں یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جناب آپ کی سکرین پر نیسان سکورا اور یہ گئر نوب اور انٹریجر بہت مزے گا بہت ایڈوانس ہے اور سب سے مزے کی بات اس کا ٹارک یہ اس کا ٹارک ہے ایڈوانس ہے ایڈوانس ہے اور الیکٹرک ویکلس تو میرے حال میں چلنے میں یہ تو گولی ہے دیکھیں اس کو کمانڈ ملتی ہے اور ہمارا جو انجن ہوتا ہے وہ کمریشن بناتا ہے لیکن یہ ہے کہ انجن جب کمریشن بنا لیتا تو وہ پھر انجن انجن ہی ہے انجن انجن یہ بات درست ہے لیکن یہ ہے کہ اگر سٹارٹنگ بات کی جائے تو تور کے حساب سے آپ کی گاڑی بہت آگیا مطلب آپ نے اس کو کہا ہے اس نے اس نکلنا شروع ہو اس نے نہیں رکھنا یہ اس میں سب سے مزے کی چیز ہے مزے کی چیز کہلیں آپ یہ جو بھی کہلیں اس کو ٹھیک ہے بہتر ہوگا یہ اس کا جی پیکج کا یہ اس کے ساتھ دیا انہوں نے بڑا اچھا تھا رنگ اور یہ نسان کی جتنی فل اپشن والی الیکٹک گاڑی ہیں اس میں انہوں نے یہ اپشن دی ہوئی ہے بیسٹ ہوگا اور اس میں اپل پلے جو انڈوائیڈ کا وہ سارے سرم اس کے اندر مکمل یہ گاڑی کا ٹاپ آف ڈا لائن یہ ٹاپ آف ڈی لائن سے ایک اوپر آپشن آپ ٹاپ آف ڈی لائن کہلیں کہ آٹو بارکنگ لگی تو ٹاپ آف ڈی لائن آیاتی ہے ٹھیک ہے اچھا نہیں اگر گاڑی اوور ویٹ ہوتی ہے اس میں زیادہ وزن بٹھا دیتے ہیں زیادہ پیسنجر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وہ جو دو سو کلومیٹر کی ایک ہے ایوریج ہے وہ میری میں ایس ہوگی اور وہ آورویٹ کیا آورویٹ ہے آہ جو Link چار بندے پیٹھ ہیں چار بندوں سے اس گھری کو کوئی فرق نہیں بڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہ تو نہیں چینچکر کے زیادہ بریکیں لگیں گی تو جناب نہیں نہیں اس کے سب سے مین چیز ایوریج زیادہ دینے کی وجہ پھتا کہ اس کی ریجنرٹنگ بریکس ہیں یہ جو ای پیڈل کہتے ہیں اس کی ایسے گاری مسال کے طور پر اب یہ فل چارج پر ایک سو ساٹھ کلو میں تو شو کر رہی ہوتی نا وہ ڈمی اس شو کر رہی ہوتی ہے میں نے اس کو خود دو سو پر اس کی ایوریج نکال لی گئی ہے اور یہ کوئی بات نہیں ہے کوئی کہے کہ جی یہ ایک سو ستر سار سے اوپنے جاتی میں اس سے چیلنج کرتا ہوں میں بداؤٹ اسیس کو دو سو پر لے کے جاؤں دو سو پر جائے گی اچھا یہ ہوتا ہے الیکٹرک ویکلز میں یہ ایکٹیوٹی یہ سین ہے کہ جناب گاڑی جو ہے ایسی بند کریں چلائیں تو وہ پک میں فرف اور یہ ایسا کچھ پک میں نہیں فرقاتا لیکن رینج میں فرقاتا رینج میں فرقاتا پک میں اس لئے فرق نہیں آتا کیونکہ جو ایسی ہے وہ بیسلی اس کا بیلٹوں یا جنرے اس پر نہیں چلتا وہ ایک گاڑی وہ مطلب یہ میں نے بٹن تبایا ہے اس نے صرف اس کو کمانڈ دے لی کمانڈ دے لی اس کا وہ موٹر پر کوئی فرق نہیں بڑتا وہ تو بیٹن اس کو دے رہا نا وہ سہلینجی ہمارا ایسی پر کوئی فرق نہیں ہے ہاں ایسی پر فرق نہیں ایسی پر فرق نہیں ہے ایسی پر کیسے فرق کرتا ہے مثال کے طور پر اگر میں دو سو اپنی نکال دوں تو ایسی کے ساتھ میں ایک سو پین سٹھ سٹھ نکال سکتا ہوں ایک سو پین سٹھ سٹھ ہے سہلینجی ہم نے ڈیٹیل ریویو تو کر لیا ہے اب جاتے جاتے پھر وہ ہی دل کی بات سکتا ہے اس کی مذہبی چابی نوٹ والوں نے بڑے حصے بعد ہی اس کی چابی چینج کر دی ہے قیمت بھی مذہبی ہے قیمت اچھا جی یہ قیمت ہے اس کا وہی ویسے ہی مارل کے صاحب سے ویڈینڈ کے صاحب سے اور کنڈیشن کے صاحب سے یہ گاڑی پچاس لاکھ سے شروع ہو کے ستر لاکھ تک جاتی ہے ستر لاکھ تک جاتی ہے یہ جو موجودہ ہے اور ڈیٹ سائیڈ والا فینڈل سپری ہے اونلی ٹھیک ہے اور اس میں اگر ٹوٹل جینوان ہوتی ہے اور وہ ایکس پیکچیج کے آپ کو ساٹھ لاکھ رہے گی ساٹھ لاکھ رہے گی یہ پچاس لاکھ رہے گی یہ پچاس لاکھ رہے گی وہ آفٹر مار کی جس کو گریل لگی گی یہ بڑی خوبصور گریل ہے جو اس کے پاپ نے پتے دیکھی ہیں وہ اس کا ایک سلوگن ٹائپ کا ہے ایک سلوگن ٹائپ کا ایک سلوگن بھی بنے ہوئے اس کے اندر بھی بنے ہوئے بیسٹ ہو گیا جی موجود تھے آج ہم نے نسان سکورہ جو کہ پہلی نسان کی الیکٹرک کار ہے اس کا ہم نے ریویو کیا اس کے قیمت جو ہے یہ پچاس لاکھ سے شروع ہو کے ستر لاکھ تک جاتی ہے اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے یہیں پر اپنے مزبان اور سلان عظم کو اجازت دیجئے اللہ لین کے بعد